اور بہت بہت شکریہ انکل بٹ آپ کا ناظرین انکل بٹ کی ٹائم مشین کے تھرو آج میں ٹو تھاؤزن فیفٹی میں آگیا ہوں یعنی کہ فورٹی فور ایئرز آگے کی طرف اور ناظرین سب کچھ چینج ہو گیا ہے زمینی مسئلے ختم ہو گئے ہیں اڑن تشتری ہیں ہر طرف اڑنی ہیں پلانٹس ہر جگہ گھوم رہے ہیں اور باہر ہائی ٹیک لوگ ہیں لوگ ہوا میں اڑنے ناظرین پتہ نہیں کون سا آئی رہا ہے بہت سانٹیفک آئی رہا ہے سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اس کے بعد سائنس کی کتاب ختم ہو چکی ہے اب اب مجھے نہیں پتا میں کہاں آگیا ہوں لیکن ہمارے پولیٹیشنز ویسے کہ ویسے ہی ان کے وہی مسائل ہیں اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دوہزار پچاس میں ہمارے پولیٹیشنز کس طرح ریاکٹ کریں گے ہمارے درمیان بیٹھے ہیں آج میں سورج پہ موجود ہوں آپ کو دوبارہ بتا دوں سورج پہ ملنا ہے ہوں میاں نواز شریف صاحب سے میاں صاحب السلام علیکم بہت بہت شکریہ خالد بٹ آپ اس سائنٹیفک دور میں وقت نکال کر میرا پتہ کرنے کے لیے یہاں سورج پر آئے میں ہر سال یہاں پر گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے سورج پر آتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو عباب نے ہمیں آج سے 65-70 سال پہلے بھاری منڈیٹ دیا تھا اب آج بھی اس بھاری منڈیٹ کو یاد کر کر کے جیتے ہیں خالد بٹ آپ بسم اللہ کریں اپنے سوال پوچھنے شکریہ میاں صاحب اتنا سائنٹیفک دور ہے کچھ لوگ چاند پہ ہیں کچھ پلوٹو پہ ہیں کچھ دوسرے پلینٹس پہ ہیں آپ سورج پہ یاخر کیوں آتے ہیں کیا مزہ آتا ہے آپ کو میں یہاں پر گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے محض اس لیے آتا ہوں کہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے چھٹیوں میں باہر لان میں اخبار پڑھتے ہوئے اور اس سے ایک سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو خبر نواز شریف کے خلاف چھپتی ہے وہ خود بخود جل جاتی ہے اور دوسرے نمبر پر یہاں پر کھانے پینے کے معاملات میں بہت آسانی ہیں مثلاً اگر میرا پایا کھانے کو دل کرتا ہے تو میں اسے زمین پر چھوڑتا ہوں اور اگرام اٹھاتا ہوں وہ فٹ و فٹ گرم ہو جاتا ہے اور میں اسے کھا لیتا ہوں اس بڑا پر میں بھی اور ناظرین میں آپ کو بتا دا چلوں کہ دو ہزار پچاس چل رہا ہے اور میاں صاحب واحد آدمی ہیں جنہوں نے سورج پہ قدم رکھا ہے اور یہ سورج پہ گرمیوں کی چھٹیاں بناتے ہیں میاں صاحب سورج کی کمیونٹی کے لیے آپ نے کیا کیا ہے جس طرح آپ ہائی ٹیک دور ہے لوگوں کے مسائل بھی چینج ہو گئے ہیں بہت 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 کچھ ہو گیا بتائیں آپ نے سورج کی کمیونٹی کے لیے کیا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے یہاں پر سورج پر آتے ہی سب سے پہلے کام یہ کیا کہ ہم نے یہاں پر موٹروے بنائی لیکن اب کی بار ہم نے اکل مندی کرتے ہوئے کسی مزدور سے موٹروے نہیں بنائی بلکہ ہم نے میں نے اور شہباز نے مل کر خود موٹروے بنائی اور وہ بھی تامے کے ساتھ تاکہ کوئی دوسرا یہ نہ کہہ سکے کہ موٹروے ہم نے نئی مزدور نے بنائی سب پچپن ساٹھ سال پہلے آپ نے موٹروے بنا چکے ہیں آپ آلماس اتنے سال ہو گئے ہیں دوبارہ کیوں ضرورت پیش آئی آپ سورج پر بھی موٹروے بنا رہے ہیں کیا وجہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس بار ہم نے موٹروے کا کام پکا کیا ہے کوئی مائی کا لال یہ نہیں کہہ سکتا کہ سورج پر موٹروے نواز شریف نے نہیں بنائی بات یہ ہے میں نے اور شہباز نے اس پار مل کر خود تامے سے لکھوایا تھا سورج کی موٹروے پہ میڈن نواز شریف تھا کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نے موٹروے نہیں بنائی میعظم یہ کس قسم کی آوازیں آ رہی ہیں میرے خیال ہے آپ کا تامیراتی کام سورج پہ بھی جاری ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ چھپا رہی کیا چیز ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چھپا رہا نہیں ہوں یہ ایک میرے پاس اولندہ ہے جو تقریباً سات لاکھ چیاسی ازار سات سو چیاسی مربع کلومیٹر پر مبنی میسا کے جمہوریت ہے میعظم وہی میسا کے جمہوریت پچاس سال پرانی بات اب تک کر رہے ہیں آپ دو ہزار پچاس ہے اتنے ہائی ٹیک ہو گئے ہم لوگ خیر میعظم یہ بتائیں کہ یہاں پر آکے آپ کو کس قسم کی پرابلم فیس کرنی پڑی کس طرح کے مسائل ہیں سورج پہ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر سال بقائدگی سے گرمیوں کی چھوٹیاں گزارنے میں سورج پر آتا ہوں یہ بات ٹھیک ہے کہ دو ہزار پچاس ہے اور ہم نے بہت ترقی کر لی ہے ہر چیز ہوا میں ہو رہی ہے ہم سورج پہ پہنچے ہیں لیکن زمین کا ایک اپنی بات ہے آپ کو دل نہیں چاہتا دوبارہ پاکستان آنے کا زمین پہ آنے کا آئے آئے خالد بارک یہ کیسی بات کی آپ نے وہ ایک وقت تھا جب ہم لسی کا گلاس پیتے تھے پھر ہم اسی طرح سے کھانا کھاتے تھے اب یہ آپ بم دماغیں دائیں بائیں سن رہے ہیں آپ نے سنو ہوگا نا سورج پر آر وقت دماغیں ہوتے رہتے ہیں یہ وہ والے دماغیں ہیں جو آوازیں آ رہی ہیں بیچ میں لیکن آپ پاکستان میں جانے کو دل ہی نہیں کرتا وہ پاکستان ہی نہیں رہا آپ تو وہاں الیکٹرانک پکوڑے ڈیجیٹل روٹیاں اس میں وہ مزہ نہیں خالد بٹ میاں صاحب اس اس ہائی ٹیک دور میں سائنس کی ترقی کی آخری حدیں ہیں اس ہائی ٹیک دور میں بھی آپ کو وہی پچاس سال پرانا والے اختلاف ہے جنرل صاحب سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں جنرل صاحب سے کوئی اختلاف نہیں ہمیں اختلاف تو اس ہائی ٹیک دور کے الیکٹرانک لوٹوں کے ساتھ ہے جو ہر وقت جنرل صاحب کے دائم آئم ہم اڑلاتے رہتے ہیں ہائی ٹیک دور ہے الیکٹرانک کا دور ہے کمپیٹرائز دور ہے ہر چیز ہوا میں میں دوبارہ کہوں گا اس دور میں جو اگلے سال ٹو تھاؤزن ففٹی ون میں جو الیکشنز ہو رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ اب خلا میں آ کے وہ الیکشن جیت جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں ایک سو ایک فیصد یقین ہے کہ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت یہ الیکشن آنے والا نہیں آنا سکتی بلکہ میں تو قسم کھانے کو تیار ہوں اللہ کی قسم ہم الیکشن جیتیں گے کس طرح ممکن ہے کس طرح جیتیں گے آپ بتائیں لوگوں کو وہ اس طرح کہ ہم نے پندرہ لاکھ لوگ شہباز کی شکل کے کلون کر لی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے پچیس لاکھ لوگ میری شکل کے کلون کر لی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر ان کو ملا ہو تو یہ چالیس لاکھ ووڈ تو ہمارا یہ پکا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ دیگر جو روبورٹس ہیں وہ بہت آون کر رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اس بار بھاری منڈیٹ کے ساتھ الیکشن جیتیں گے کیا سمجھتے پچاس سال بعد اس ہائی ٹیک دور میں مساق جمہوریت کے پوائنٹس کو چینج ہوئے ہیں وہ کون سے پوائنٹ ہیں جو تبدیل ہوئے ہیں ہم نے کوئی خاص تبدیلی نہیں کیا خالد بٹ بس ہم نے صرف دو پوائنٹس کی ہم نے اس میں ایڈیشن کیا اگر کہو تو میں آپ کو بتاؤں یہ پلوٹو کے لوگوں کی ضروریات کے این مطابق ان کو الیکٹرانک ڈومیسائل مہیا کیے جائیں نمبر دو مریخ کو تحصیل کا درجہ دیا جائے اور بھی اگر کہو تو میں بتاؤں نہیں میاں صاحب اس کی ضرورت نہیں میاں صاحب ایک کال لیں گے ہمارے پاس فقط ایک ڈیجیٹل کال موجود ہے اور کافی دیر سے ہوا میں یہ کال جی ہوا میں ہی الیکٹرانک بھائیا کو اسلام علیکم والیکم السلام ڈیجیٹل آپا خلائی وزیر اعظم پاکستان مہترمہ بین ازیر بٹو زندہ بات اس دور میں بھی آسف پہ اتنی الزام ہا اللہ ڈیجیٹل بھائی جان کچھ کریں مہترمہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اپنے ہی میں وزیر اعظم پاکستان کی احسیت سے کیونکہ مساقہ جمہوریت کے مطابق آپ بھی وزیر اعظم اور میں بھی وزیر اعظم اپنے ہی میں میں اس چیز کا چشمدید گواں ہوں آسف صاحب پہ تمام لگائے گئے کیسز بے بنیاد ہیں اور ان کے اوپر ماسوا ہے اس کے کہ چاند پر انہوں نے بڑیا کے ایک رشتے دار کا ٹین پرسنٹ ہتھیار لیا تھا خالد بات ٹین پرسنٹ کتنا سا ہوتا ہے ٹین پرسنٹ انہوں نے ہتھیار لیا تھا اس کے علاوہ ان کے نہیں ہے البتہ جہاں تک آپ نے گھوڑوں کی بات کی تو گھوڑے تو میں اس چیز کا گواہ ہوں آسف صاحب کے زمین پر ہی تھے اوپر آ کر تو انہوں نے صرف اس کے پر لگائیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ و لعزیز بہت جلد اس ظلم اور زیادتی کا بدلہ لیں گے آج جی بہت بہت شکریہ نواز صاحب کا جی ناظرین میں انکل بٹ کا دوبارہ شکریہ دکھروں گا جن کی ہائی ٹیک مشین کی بدولت آج میں اس دوہزار پچاس میں ایک ہائی ٹیک دور میں آیا جا مجھے پتہ چل سکا کہ ہمارے پولیٹیشن پچاس سال بعد بھی انہی چیزوں پر ڈسکیشن کر رہے ہیں حالانکہ دنیا ہوا میں اڑیا باہر دیکھ سکتے ہیں ہر کوئی ہوا کے اندر ہے لیکن مجھے واپس ٹو تھازن سکس میں جانا ہے انکل بٹ پلیز مجھے واپس بولا لیں کیونکہ میں نہیں رہ سکتا سوری بیک ٹو یو انکل بٹ